الحمدللہ الحمدللہ رب العظمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی واتباعہی اجمعین الہم الدین یہ درس موتا امام مالک بریویت امام محمد رحمہ اللہ کی باروی نشست ہے جو جامعہ انواریہ حیدر آباد انڈیا کے جانب سے منعقد کی جا رہی ہے آج کا جو باب ہے اس کا نمبر ہے انتیس باب الازانی والتسویب یعنی ازان اور تسویب تسویب بلے تو ازا دینے کے بعد پھر دوبارہ نماز کو بلانے کے لیے جو اس قسم کے الفاظ جیسا اردن بلتے ہیں چلو نماز کو چلو نماز کو تو اس طرح کے دو ازا کے بعد بھی دوبارہ دعوت دینے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کو تسویب بل دیں یہ حدیث نمبر ایک قاون ہے کینوے نائنٹی ون اخبرانا مالک اخبرانا ابن شہاب عن عطا ابن یزید لیثی عن ابی سعید الخضری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم النداء فقول مثل ما یقول المؤذن امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ان کو خبر دی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو امام ابن شہاب نے خبر دی ہے وہ روایت کرتے ہیں عطا بن یزید لیثی سے وہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تم آواز کو سنو یعنی اذا کی جب تم اذا کی آواز کو سنو تو ویسے ہی کہو جیسے کہ معزن کہتا ہے معزن بلے تو ازان دینے والا یعنی جب ازان کا جواب دینا جیسے ہی ازان ہو گئی تو ازان کا فوراً ہم کو جواب دینا چاہیے معزن بلے اللہ اکبر اللہ اکبر ہم بھی کیا کرنا اس کے جواب میں جو بھی کام کر رہے تھے جو بھی مسروشیت تھی کھیل رہے ہیں لکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کوئی بھی کام میں لگے ہوئے ہیں کوئی چیز بنا رہے ہیں کر رہے ہیں وہ سوپ چھوڑ دے کے اس ازان کا جواب دینا اللہ اکبر اللہ اکبر معزن بولا تو ہم اس کے جواب میں کیا کرنا ویسے ہی بولنا اللہ اکبر اللہ اکبر معزین نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ تو ہم بھی کیا کرنا ویسے ہی بولنا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ معزین کہتا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ تو ہم کو بھی کہنا چاہیے اس کے عباد میں کہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اس کے معزین کہتا ہے حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح تو اس وقت ہم کو کہنا چاہیے دونوں اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ تو حیال السلام میں ہم بھی حیال السلام نہیں بولنا حیال الفلح پہ ہم بھی حیال الفلح نہیں بولنا بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ بولنا اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر موزین کہتا ہے تو ہم بھی کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ موزین نے کہا تو ہم بھی کہنا لا الہ الا اللہ یہ ہے ازاں کا جواب دینا تو یہ ازاں کا جواب تو زبان سے ہو گیا اور ایک بھی ہے ازاں کا جواب دینا یہ ہے کہ جیسے ہی ازاں سنے تو پورے کام بند کر دینا اب مسجد میں جماعت کے لیے جہاں سے ازاں آئی وہاں پر نماز ادا کرنے کو جانے کی تیاری شروع کر دینا اس کو بلتے ازاں کا جواب دینا تو ازاں کا جواب دو طریقے سے دینا ہے ایک الفاظ میں زبان سے دینا ہے جیسا معزین کہتا ہے ویسے ہی اور دوسرا جواب افعال سے دینا ہے ورک اور کام کے ذریعے سے دینا ہے کہ فوراں اس کے بعد میں نماز کی تیاری کے لیے لگ جانا وضو نہیں ہے تو وضو کر لینا وضو وضو کر لیے تو اس کے بعد مسجد کو نکلنے کی تیاری کرنا اب ازاں ہونے کے بعد نماز ادا ہونے سے پہلے تک دوسرے چیزوں کی ساری فکریں ہوں کریں سو اب بند کر دینا یہ مطلب ہے ازاں کا جواب دینے کا ہم لوگ کیا کرتے ہوئی نا اب ازاں ہو گئی نا ابھی پندرہ منٹ باقی ہے نماز کو تو پندرہ منٹ تک اتنہ سی لیتا ہوں اتنہ کام کر لیتا ہوں اتنہ پکا لیتی ہوں اتنہ وہ کر لیتی ہوں تو اتنہ کر لیتا ہوں اتنہ کر لیتا ہوں نہیں پہلے آپ چھوڑ دینا ہے جو بھی کام ہے اس کو فوراں چھوڑ دینا اور نماز کی تیاری میں لگ جانا خواتی نگر گھر میں ادا کرتی ہیں تو سب ازاں ہوتے ہی سب چھوڑ چھوڑا کے پہلے نماز کی تیاری میں لگ جانا تو نماز کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہمارے پاس تو ہم سب سے مل جل کے باتیں کرتے اور سب ہی دو دور کی جیسا گھر میں ہوتا تو ویسے ہی بالکل گھر کا ایک فرد بن کے سب کے ساتھ مل جل کے باتیں ہوتے رہتی ہیں اور ہمارے کاموں میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بٹایا کرتے تھے لیکن جیسے ہی ازاں ہو گئی تو اس کے بعد ہم کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق اور رشتہ ہی نہیں ازاں ہوتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بالکل تبدیلی آ جاتی تھی اور وہ گھر کی جو مصروفیتیں تھیں گھر میں جو کام کاش تھا وہ سواب بن ان کا ہی نہیں سارے گھر کا بند ہو جانا اور وہ نماز کے لیے چلنا کاروبار بند سب سب بند ہونا یہ نماز کی اہمیت کے لیے بتایا گیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی ازاں ہو گئی ازاں ہوتے ہی ابلیس اپنے شیطان اپنے جو فوجی ہیں اس کے اس کے ماتحت کام کرنے والے جو شیاطین ہیں ہر آدمی کے ساتھ نے وہ شیاطین کو ٹولیوں کے ساتھ لگا دیتا کسی کے ساتھ چار کسی کے ساتھ ایک لگا دیتا لگا کے بولتا ازاں ہوتے ہی جو لوگ بھی ازاں کے ساتھ نماز کی تیاری میں لگ گئے تم لگا اس کے پیچھے لگ جاؤ کہ اور جو لوگ نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے پڑھنا ہی نہیں ہے تو ان کو پیچھے تو لگانا ویسٹ ہے خالی پلی کے تو جو لوگ نماز کا احتمام کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں جیسے ہی ازاں ہو گئی اور وہ نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں تو ان کے پیچھے چار شیاطین لگ جاتے ایک ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں پورا اس کو گھیرے میں لے لیتے لے کے اب ان کا پہلا مرحلہ کیا رہتا اس کو نماز سے نماز کو ڈیلے کرو نماز میں تاخیر کرو ابھی چازا ہوں ہی میاں ابھی تو پندرہ منٹ ہے ابھی بیس منٹ ہے ایسا کر کے ہو نو اس کو کیا کرنا لگاتے دیر کرنے لگاتے تاکہ اس کی نماز جمع سے مسجد میں آدھانہ ہو سکے اب اس کے بعد میں دیر ہو گئی انہوں ہی در ہدھر باتوں میں منتخہ انتخہ مالتے بیٹھے اس کے بعد میں پہنچے مسجد کو تو ارے جماعت کا ٹائم ہو گیا ہو گئی جماعت یا تو ایک رکعت چلے جاتی نہیں تو جماعت ہو جاتی نہیں تو انہوں اب ہو گئی نا مسجد میں جماعت یہ پڑھ لیتا ہوں اس قسم کے چیزیں ہو جاتے تو پہلا سٹیپ دوسرا سٹیپ وہ لوگ کیا کرتے دوسرا سٹیپ یہ رہتا کہ نماز کو اب انہوں آگئے وقت پہ ازان شروع ہوتے ہی نماز کی تیاری کر کے مسجد کو پہنچ گئے تو اب اس کو نماز کے اندر خلل دالنا کیسا خلل دالنا انہیں صحیح سجدہ نہیں کرنا صحیح رکو نہیں کرنا صحیح قیرات نہیں کرنا صحیح قرآن نہیں پڑنا صحیح تسبیحات نہیں پڑنا یہ کرو بلدہ سیکنڈ اب اس کے بعد میں اگر آدمی اس کی طرف بھی توجہ کرتے ہوئے سو آپ چیزیں صحیح دھنگ سے کر دیا مسجد کو جا رہے ہیں صحیح دھنگ کا لباس پہن کے جانا ٹوپی صحیح جیسا پہن ٹوپی کرتا پاجاما سمجھ میں ہے اور داڑی ہے تو داڑی بھی صحیح دھنگ کی رکھ کے جانا یہ سب کیا ہے گویا آپ دیکھتے ہوں گے ملٹری وغیرہ رہتی تو ان کا ایک ڈریس رہتا اسکولہ بھی رہتے تو ان کا بھی ایک ڈریس رہتا تو ہر ملک کے فوجیوں کا ایک ڈریس کوٹ رہتا اور باڈی کوٹ بھی رہتا آپ ملٹریوں کی کٹنگ دیکھیں گے الگ رہتی اور ان کا ڈریس بھی الگ رہتا تو انہوں نے ویسی ڈریس ویسی کٹنگ میں آیا تو اس کو فوج میں آنے دیتے صف میں آنے دیتے تو نماز بھی کیا ہے جو لوگ نمازی ہیں یہ اللہ کے فوجی ہیں تو اللہ تعالی نے جیسا ان کے لئے ڈریس کوٹ متعین کیا ہے ویسا ہی ڈریس پین کے آنا جیسا چہرہ بنا کے آؤ بولا اللہ تعالی ویسا ہی چہرہ بنا کے آنا اب بعض ملٹری فوجیوں کیس میں کیا ہے داڑی نہیں رکھنا بلکے وہاں داڑی رکھے گئے تو لیتے نہیں لیتے کیوں بھی ہمارا جو وہ ہے وہ یہاں پہ نہیں چڑھ رہا جب پہلے داڑی کٹا کیا ہوں بلتے تو آپ اللہ کے فوجی ہیں تو اللہ کے فوجی کی کیسا چہرہ ہونا ہے داڑی ہونا ہے جیسی سنت داڑی ہونا ڈریس کوٹ بلتے ہیں ویسا ہی چہرہ بنا کے آؤ بال کے بارے میں بھی ہمارے پاس مسجد میں آ رہے ہیں تو سر کے بال کی کٹنگ کیسی رہنا یا تو حضور کے جیسے بال رہتے تھے یہاں تک کان تک یا لمی جمی یہاں تک رہتے تھے نہیں تو یہاں تک رہتے تھے ویسے رہنا یا نہیں تو آپ بال کاٹے تو پورے بال ایک طریقی کے رہنا یا نہیں تو کم بھی کرے تو پورے ایک برابر کم رہنا کہیں کم کہیں زیادہ یہ نہیں تو بال کا ایک کاٹنے کا ایک طریقہ ہے وہی طریقے سے بال کٹے ہوئے رہنا اور مسجد میں آنے کے لیے جیسا لباس کی ضرورت ہے ویسی چھ رہنا کیسا لباس ہونا بولے جسم کو چھپانے والا لباس رہنا اور مرد کا ٹکھنے سے اوپر لباس رہنا اور جو کلر کے کپڑے خواتین پہنتی ہیں ڈارک وہ کپڑے نہیں پہننا اور ریشم وغیرہ کے جو کپڑے ہیں وہ نہیں پہننا تو ایسا کچھ ڈریس کوڈ ہے نمازی کے لیے تو آپ اللہ کے فوجی ہیں تو آپ کا ڈریس کیسا رہنا اللہ کے فوجی کے جیسی ج رہنا فوجی اللہ کے ہیں اور ڈریس پورا چہرہ کیسا ہے بولے تو شیطان کے فوجیوں کے جیسا ڈریس کیسا پہنے ہوئے ہیں بولے تو شیطان کے فوجیوں کے جیسا پورا تکبرا متکبرانہ ڈریس پہنے ہوئے ہیں اور جو غیر مسلم کا کلچر ہے غیر مسلم جیسے ڈریس پہنتے ہیں ویسا پہن کے آپ جو ہے اللہ کی فوج میں شامل ہونے کو آ رہے ہیں تو آپ کی انٹریچ نہیں ہوتی اس میں شیطان پہلے گھر لیتا تو اس لیے کیا کرو بہت رہے ہیں انہوں مسجد کو آنا ہائیں تو اس کا جو ڈریس ہے لباس ہے وہ لباس زیبتن کر کے آنا اس کے بعد میں پھر خشو خضو سے نماز آدھا کرنا تو اس لیے ازاں ہوتے ہی جتنا پچھے لگا دیتا ہوں شیاطین کو اب نماز اچھی طرح سے اس نے اگر آدھا کر دی تو بہت اچھی بات ہے وہ چاروں شیاطین اگر اس کو تینوں سٹیپ میں نہیں بہکا سکے تو عبلیس ان کو پنشمنٹ دیتا ہاتھا پیرا بن کے سمندر میں پھیک دیتا تو بہرحال یہاں فرما رہے ہیں تو جب بھی اس حدیث میں ہے کہ جب بھی تم ازاں کی آواز سنو تو اس کے ساتھ تم کو کیا کرنا چاہیے ازاں کا جواب دینا تو ازاں کے جواب دینے کے دو طریقے ہیں ایک تو زبان سے جواب دینا موزن جیسا بہتا ہوئی سے ہم بولنا اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہم بھی اللہ اکبر اللہ اکبر بولنا البتہ حیاء علی الصلاح حیاء علی الفلاح پہ دونوں اس میں حیاء علی الصلاح حیاء علی الفلاح بولنے کے بجائے لا حولہ ولا قوة اللہ باللہ لا حولہ ولا قوة اللہ باللہ بولنا اور فجر میں جو الصلاة خیر من النوم بولتے ہیں تو اس وقت ہم کو کیا جواب دینا ہے صدقتا وبررتا اے معزن تو نے صحیح کہا ہے اور تو اپنے ذمہ داری سے بری ہو گیا ہے تو یہ کہنا چاہیے ہو گئی یہ حدیث ختم اب یہ